بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بزنس وعدہ تھی میں اپنے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے اسلامی نکتہ نظر سے بات کی جائے تو اسلام نے عورت کے تجارت کے حوالے سے واضح واضح نشانیاں ہمارے سامنے ہیں امہ حافظ مومنین حضرت قتیشہ تلکبرہ کی زندگی سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں تجارت میں پیش پیش رہی ایک جگہ پہ اور فرمایا گیا کہ عورت کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور ہونا چاہیے کہ اگر اس کا سربراہ سر پہ نہیں رہتا تو وہ اپنے لئے کچھ کما سکے کسی کے آگے ہاتھ نہ پلائے یہ تو تھا اسلامی پوائنٹ آفیو میری بہت ساری ویڈیوز میں یہ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کے بزنس آئیڈیاز مردوں کے لئے تو ہوتے ہیں لیکن عورتوں کا اس میں کوئی عمل دقل نہیں ہوتا عورتوں کو کسی قسم کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا میری تو آج کی ویڈیو ہے وہ ہماری خواتین ہماری بہنوں اور ان بیٹیوں کے لئے جو گھروں میں ہیں ہمارے پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک مندہ کمانے والا اور باقی سارا گرانہ جو ہے وہ پیٹ کے کھاتا ہے تو یہ جو سسٹم ہے اس سے نکلنے کے لئے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا عورتوں کے لئے بظاہر تو کاروباری آئیڈیاز اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی کچھ آئیڈیاز ہیں جن سے وہ اپنے آپ کا مصروب رکھ سکتی ہیں آئیڈیاز تو بہت سارا ہیں لیکن ان میں سے کچھ جو منتخب شدہ ہیں شیئے کے قریب آئیڈیاز ہیں جو میں آپ کو دوں گا وہ آپ کی رہنمائی کریں گے ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اور یقینی طور پر یہ آئیڈیاز آپ کی زندگی کو بدل دیں گے زندگی کاروب جو ہے وہ چینج کر دیں گے ان بزنس آئیڈیاز میں سیرے خریص جو ہے وہ بیوٹی پالر کا بزنس ہے بیوٹی پالر کا بزنس ہے وہ مجودہ دور کی ضرورت ہے اگر آپ شادی پہوں پہ دیکھیں آپ فنکشنوں پہ دیکھیں ہر جگہ پہ لوگوں کی ضرورت ہے عورتیں کیا مرد کیا تمام کے تمام جو ہے وہ سائلون پہ بیوٹی پالر پہ جانا پسند کرتے ہیں یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے اور ٹرینڈ بھی بن چکا ہے لیکن یہ آپ ایسا بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں گھر کا ایک خاص کمرہ جو آپ کی ضرورت میں نہیں ہے وہاں سے آپ نہیں شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص جگہ یا کوئی خاص اس کا تعایم نہیں کرنا پڑے گا ہماری بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے گھر سے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بہت بڑی انویسمنٹ سے نہیں ہو چھوٹا سا جو انفرسٹرکچر ہے کچھ چیزیں ہیں وہ آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ کاروباری آئیڈیا جو ہے یہ ہماری بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے مستقبل میں بہت زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے یہ آپ سٹارٹ کریں اس کے ساتھ آپ اس کو ٹیننگ سینٹر بھی بنا سکتے ہیں آپ دوسری لڑکیوں کو بھی ترین کر سکتے ہیں اس سے آپ اچھا ریوینی جنرلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بزنس آئیڈیا آپ کے لیے بہترین ہو میرا جو سیکنڈ بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے سلائیڈ سکول کا ایڈیا سلائیڈ سکول کا ایڈیا جو ہے آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسا اچھا انویسمنٹ ضرورت نہیں ہے آپ ایک دو سلائیڈ مشین جو ہے وہ پچیز کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں اس میں تھوڑی سی پبلیشیٹی کی ضرورت ہے کچھ پمپلٹس وغیرہ یا کچھ ایسا موڈ ہوگر آپ گھر کے باہت بنوا کے لگا سکتے ہیں کچھ لکائی کروا سکتی ہیں جس سے یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ یہ بزنس چلا رہی ہیں تو یہ بھی بزنس آئیڈیا ہے دیکھیں مطلب آپ نے سلائیڈ کڑھائی یہ تو ضرورت ہے آپ ضروری نہیں کہ آپ بوٹیکس پہ یا بڑی شاپس پہ جائیں جہاں پہ آپ کو زیادہ موفزہ دینا پڑے آپ کم موفزہ لے کے یہ سلائیڈ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتی ہیں اور یہ بھی مطلب چلنے والا کاروبار ہے اس میں بھی کوئی اتنی بڑی انویسمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہی ہے اس کے بھی آپ برک کر سکتے ہیں میرا جو نیکس بزنس آئیڈیا ہے وہ سیلی اوٹس تروں سوشل میڈیا تو یہ بھی بہت زیادہ چلنے والا بزنس ہے آپ اپنی انٹرنیٹ کو اور آپ کی جو آن لائن کنیکٹیوٹی ہے اس کو آپ سوشل میڈیا کے جو یوز ہے اس کو پوزیٹیوز کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ سمپلی فیس بک پیج بنانا پڑے گا آپ کو کچھ انویٹری کرینا پڑے گی اور اس انویٹری کی پکچرز اور ویڈیوز کو آپ اپنے پیج پہ لگائیں اور اس پیج کو جو ہے وہ آپ پر موڈ بھی کر سکتے ہیں پیس بک کو پی کر کے اور وہاں میں جو ہے وہ آپ کے کسٹمر آئیں گے وہ آپ کے ڈیزائنز دیکھیں گے آپ کی پکچرز دیکھیں گے اور وہیں سے وہ آپ سے آن لائن جو ہے یہ بزنس کریں گے یہ بزنس بھی پاکستان میں بہت اچھا کال رہا ہے اور لوگ لاکھوں میں کام کر رہے ہیں اور لاکھوں ہی اس میں کما رہے ہیں اس بزنس آئیڈیا کو دیکھ کے بھی آپ اچھا کما سکتے ہیں ہماری بہنیں اور بیٹی ہیں اس پر بھی ورک کیا جا سکتے ہیں لیکس جو میرا بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے بیکنگ بزنس لوگ بیکری کی آئٹم ذائقے کی وجہ سے اور ورائٹی کی وجہ سے کریتے ہیں اور عورتوں کو لوگوں کے موہ میں پانی لانے کا جو ایک ذائقہ ہے اس کے حوالے سے ایک مل کا حاصل ہے یہ آپ سب جانتے ہیں آپ گھر میں براؤنیز پیسٹریز پیٹیز یہ ساری چیزیں تیار کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ اچھی کوئی بھی بیکری جو ہے اس کے ساتھ اس کے مالکان جو ہے اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور ان کے اوٹگوئنگ جو آرڈرز ہیں وہ حاصل کریں تو ان کو کہیں کہ جب آپ کے اوٹگوئنگ آرڈرز ہیں جو شادی اگلی شروع پر چھوٹے لیول پر جو آرڈرز ہیں ان پر آپ کام کریں جب آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے تو اس کے بعد بڑے آرڈرز آپ پکڑیں تو یہ اگر آپ کو اپنی کوکنگ پر جو ہے وہ کمال حاصل ہے اور آپ کو کانفیڈنس ہے تو یہ بزنس آپ کے لیے ہے اس کو بھی آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں نیکس جو انڈور بزنس ہے ہماری بہنوں کے لیے وہ ہے ٹیوشن سینٹر کا بزنس مجودہ دور جو ہے آپ کو والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ کانچیس ہیں بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ کچھ کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں تو جو سکول یا کالیجز میں بڑھایا جاتا ہے اس پر سارا کا سارا انہیں سار نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم ہمیں کوچنگ سینٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہم ٹیوشن سینٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ پڑی لکھی ہیں تو آپ ایک کوچنگ سینٹر یہ ٹیوشن سینٹر کا شام میں نکات کر سکتی ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا سمپلی ایک بہنر لگانا پڑے گا تھوڑی سی لکھائی کرا دیں گھر سے باہر دیکھتا کہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ متوجہ کر سکیں اور آپ بچوں کو بلائیں اب دیکھیں اس بزنس میں آپ کتنا کمائیں گی بیس تیس ہزار بہت ہیزی لی آپ کمائیں گے میرا جانتا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بیزنس آئیڈیا اگر آپ کولیفائیڈ ہیں آپ پڑی لیتی ہیں تو یہ بیزنس آئیڈیا بھی آپ کے لیے بہت اچھا پر فارم کر سکتا میرا جو لاسٹ بیزنس آئیڈیا ہے وہ ڈے کیئر سینٹر ہے ڈے کیئر سینٹر کا جو تصور ہے وہ پاکستان میں بہت تیزی کی ساتھ مقبول ہو رہا ہے ہماری جو ورکنگ ویمنز ہیں ان کو اپنے چھوٹے بچوں اور نوزائدہ بچوں کے لیے کسی محفوظ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک سٹنٹھ ہے ایک اپرشنیٹی ہے اس کو آپ اویل کر سکتی ہیں اگر آپ بچوں کے ساتھ پیال کرتی ہیں ان کو آپ اچھا ڈے کیئر کر سکتی ہیں ان کی دیکھ بال کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ڈے کیئر سینٹر کا جو آئیڈیا ہے یہ آپ کے لیے بہت بہتر آپ ایک استحار کی دوری پر ہیں ایک استحار جو ہے وہ آپ کی کام کے فرصت دے سکتا ہے تو یہ بزنس آئیڈیا آپ ٹرائی کریں اس میں آپ ڈیلی بیسز پہ ہفتہ وار مہانہ بیسز پہ انکم حاصل کر سکتی ہیں یہ بھی ملکل کم انویسمنٹ سے بزنس آئیڈیا جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ بھی سپیس ہے پاکستان میں یہ بننے جا رہا ہے بڑے سٹیز میں جو ہے ڈے کیئر سینٹر کے نام سے لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ سپیس ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ پاہم کر سکتی ہیں اور اس کو بھی کم انویسمنٹ سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تھے کچھ بزنس آئیڈیا جو آپ کی لائف میں کچھ چینجنگ لاسکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری ہج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل پہ آپ وزیٹ کریں آپ کے لئے بزنس آئیڈیا مجھے آپ جو ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ کونسی ایسی ویڈیو ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے تو ساتھ رہیے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے نہ کیا رکھیے گا اللہ آپ دے